احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نہائیت رہن والا ہے آج ہم بات کریں گے ہماری زمین ہماری زمین جو ہے وہ اللہ نے بنائی اور ہمیں ہم اشرف المخلوقات ہیں زمین کے زیادہ حصے پر پانی ہے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑی پھوشکی اور زیادہ پانی ہے تو ہماری جو زمین ہے اس کا تقریباً ستر فیصد حصہ جو ہے وہ پانی ہے اور جو ستر فیصد حصہ جو ہے وہ زمین سے کورڑا ہے اسی طرح ہمارے جسم میں بھی ستر فیصد پانی ہے اور تیس فیصد جو ہے باقی ٹھوس چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا رہتا ہے ایک وقت مقرر تک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے کیونکہ ہم سب ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں خوشکی والے حصے پر کئی پہاڑ ہیں تو کئی سہرہ اور کئی ہرے بھرے کھیت سہرہ میں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے درخت نہیں ہوتے پانی ہوتے ہے جیسے تھرپار کر سہرہ ہے اور اسی طرح پہاڑ جوتے ہیں وہ بہت اونٹے اونٹے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر برف ہوتی ہے اور میدانوں میں کھیت کیا ہو گئی جاتی ہیں جن سے ہمیں غلہ حاصل ہوتا ہے تو ہم جس جگہ پر رہتے ہیں اس کے ارد کی چیزیں ہمارا ماحول کہلاتی ہیں ان چیزوں میں انسان جانور اور پودے وغیرہ جاندار ہیں اور میدان پہاڑ دریا دیواریں کرسی اور میز وغیرہ جاندار ہیں یعنی ہمارے جاندار اور جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں تمام جاندار سانس لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں غیر جاندار نہ تو سانس لیتے ہیں اور نہ ہی پلتے اور بڑھتے ہیں جنگل جو ہیں پودوں پہ مشتمل ہوتے ہیں اور یہ جاندار ہیں پودے مٹی کا ڈھیر بے جان ہے کیونکہ نہ یہ سانس لیتا ہے نہ یہ پلتا بڑھتا ہے اسی طرح تیل بھی زمین سے نکلتا ہے اور تیل سے گاڑیاں بھی چلتی ہیں ہم اسے سٹوپ بھی جلاتے ہیں اور پانی دریاؤں سے بارش سے آتا ہے اور اسے ڈیم کی صورت میں کٹھا بھی کیا جاتا ہے کوئلہ ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہم اسے کان کنی کر کے اسے نکالتے ہیں پھر لوگ مویشی بھی پالتے ہیں مویشی سے ہمیں دودھ چمڑا اور بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں تو ماحول کسے کہتے ہیں اب یہ ہم نے پڑا تھا پڑا ہے کہ ماحول آپ یہاں پہ اپنے ویڈیو روز کے خود سے اس سوال کا جواب دوننا ہے ماحول جو ہے ہمارے اردگرد جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا ماحول بناتی ہیں تو آپ جس جگہ پر رہتے ہیں اس کے اردگرد کی چیزیں ہمارا ماحول کرتی ہیں اس میں جاندار بھی چیزیں ہیں جاندار بھی ہیں جاندار اور غیر جاندار اشیاء میں کیا فرق ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور دیکھیں کہ جیسے ہم جاندار ہیں اپنے آپ کو دیکھیں ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہمیں خوراک بھی چاہیے آکسیجن بھی چاہیے اور ہمیں ٹیمپریچر بھی ایک خاص حد تک چاہیے تو جاندار اشیاء کو خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہیں محسوس کرتی ہیں حرکت کرتی ہیں سانس لیتی ہیں اور اپنی نسل بڑھاتی ہیں اور یہ کچھ غیر جاندار چیزیں ہیں جیسے بیری جہاز ہے میز ہے بیٹھ ہے اور گاڑی ہے اور کچھ انسان کی بنیوی چیزیں ہیں کچھ قدرتی ہیں جیسے چاند سہرہ پانی پتھر اور بادل اپنے ارد گرد موجود چند جاندار اور غیر جاندار اشیاء کے نام لکھیں اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو رکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو اس کے بعد یہ آپ کا جواب ہے جیسے گین بھالو کرسی یہ غیر جاندار ہیں اور جانور اور پودے جانداروں میں آتے ہیں پھر اسی طرح جاندار چیزوں میں پودے بیکٹیریا فنگس جو میں آنکھ سے نظر نہیں آتے اور یہ جانداروں غیر جاندار اشیاء کو الگ کریں اب اس میں آپ ویڈیو رکھیں اور جو living things ہیں وہ l ہیں جو non living ہیں وہ n ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ درخت اور پھول living میں آتے ہیں پرندے اور مکھی بھی living میں ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ non living میں ہیں جس میں آپ کی سکول کی building ہے پتھر ہے آپ کی swings ہیں بادل ہیں تو یہ ساری چیزیں non living ہیں تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو living جاندار چیزیں ہیں انہوں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اس لئے ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اللہ کیونکہ ایک سنت میں عمل کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے اور ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی زی لائک اور شیئر کریں